کی ریکارڈنگ روم میں تو وہ ان کے پاس سے گذر کر چلی گئے اور ان کو سلام نہیں کیا اس پہ ملکہ درنم کو بہت غصہ آیا وہ آنا بھی چاہیے تھا بہرحال انہوں نے کہا کہ کام بند سب میوزیشنز سب میوزک ڈریکٹرز سب شاعر سب میٹنگ ملکہ کی ساتھ میٹنگ شاعر لگا ہے کہ یہ دولہ لیلہہ وہ مافی مانگے روز جہاں سے کیونکہ پاہوں میں بیٹھ کر ورنہ چھٹی کرے نکل جائے یہاں سے چھوڑے ساتھ سب نے کہا جی واہ واہ بالکل ٹھیک ہے مہین گا ہے یہ ہی بند ہے یہ ہی بند ہے آئی بند ہے اكتہ وہ برادرز ہیں یہ وہ سپل مجھے بھائی جان کہنے لگی کہ بھائی جان تسی بھی کچھ بولو میں نے کہا جی آپ کچھ نہ کریں اس لیے کہ is beneath your status آپ کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ کل کی ایک بچی ہے ہو سکتا ہے اس نے نہ دیکھا ہو آپ کو ہو سکتا ہے اس کے مزاج میں گرور نہ بھی ہو ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کی سٹیٹس پر نہ اتریں میرا مشورہ یہ ہے یہ کام ہمارا ہے ہم آپ کا مقام بھی بتائیں گے لوگوں کو اور اس کو بھی سمجھائیں گے کہ ملکہ ترنم کا مقام کیا ہے انہوں نے کہا جی لوگ گل ختم ہو گئی کہ پائیدان کہنے نے کچھ نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا آرٹیکل میں لکھا جس میں میں نے پہلے یہ بتایا کہ نور جہاں ہے کیا اس کے بعد پھر رونہ لیلہ کو لیا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے عصے تک رونہ لیلہ اور نور جہاں کٹھے اسی طرح ناہی دختر جب لے ہی آئیں تو اس کے ہمارے ملتان کی تھی ہمارے پاس ہی شباب پریشن میں زیادہ آئی تھی ہمارے میرے کام زیادہ کیوں تو اہم مشرف موزی ڈیکٹر تھے تو اس کے باپ کو ایک بات سمجھائی کہ اس کو سیدھے لے جاؤ میڈم کے خاص اور اسے کہیں کہ اس وقت تک پاؤں میں بیٹھی رہے جب تک وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے نہ کہے اٹھو یہی اس نے کیا تو ساری زندگی انہوں نے نائیدہ تر کے ساتھ ڈویل بھی گائے اگر وہ احترام مانگتی تھی تو یہ ان کا حق تھا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مغرور عورت تھی مغرور عورت نہیں تھی وہ ان کا حق تھا آپ یہ دیکھیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ جہاز لیٹ کروا دیا میڈم نور جہاں نے اسی اور دلیب کمار کھڑا ہوا تھا وہاں پہ دلی میں ائرپورٹ پر انظار کے لیے ان کا ایک سازندہ نہیں جا سکتا تھا اس کا پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے میڈم نے کہا کہ جہاز اڑا کے دکھاؤ اوپر تک تھر تھلی بچ گئی اور مچ گئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پانچ ترانے بھاری ہیں جہاز لیٹ ہو جو کچھ بھی ہو اس کو فوراں بھیجو ساتھ اور یہ واقعی وہ مزیدار سٹوریز ہیں جو کہ ہم نہیں سن پاتے جو ہم ہم ہمیں کون بتانے والے ہمارے جو گڑے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے یہ ہم نے ملکہ اترانوں پہ جہاز لیٹ کر کے احسان نہیں کیا بے شمار بے کار کسیم کے سیاستدانوں کے لیے جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے حکمرانوں کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں سر آپ کی لئے کال آئیے اسلام علیکم اے پلاس مورننگ نبیل صاحب پلیس ٹی وی کا وولیم بند کر دیں السلام علیکم اسلام علیکم بالیکم اسلام اے پلاس مورننگ میں ہم بری ہیپی جی کہ میڈل کے ایک پروگرام نکو بھی ک بیوٹ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے جب ہوتی بہت بخری کی بات ہے اور یہ جو انکل بیت میں ملکہ ملکہ جو ہیں ملکہ جو بیٹے ہیں جو ہر کسی کو نہیں پکا بلکل تو مجھے بہت خوشی ہوئی آج کا پروگرام دیکھ کر میں ایکچولی میں لیٹ ہو رہا تھا آفیس کے لیے بھی لیکن میں یہ پروگرام دیکھا اچھا لگا میں ابھی بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں رفاقت بھائی بھی بیٹھنے میں ہیں یہ بھی بہت لیجنٹ ہے بہت زفر دست نام ہے ہمارے ملک کا جی بلکل تو خوشی ہوئی اور جنید بھائی جی سیر نبیل بھائی جنید بھی بہت زبردار ہے اور بہت زبردار ہے کل بھی شاید ان کا لگا تھا تو یہ دو لڑکی آئی وی تھی کسی ٹیم کی کرکت ٹیم کی کسی ٹیم کی کسی ٹیم کی جی جی کرا ٹیم کی باکستان کی ان کی سنگنگ کی انہوں نے تین ملی لغمیں جائے وہ زبردار تھے بہت زبردار ہے اور ہمارے ایڈا رہا رہا ہے ساگر 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 جی جی وہ بہت زبردار ہے اور ہونا چاہیے ایسا ہم لوگ ایسا ایسا اپنے ملک کے یہ جو لیجنس ہیں ان سے دور ہو رہے ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیلز نہیں پاتا لیکن آج کے جو پروگرام ہے وہ ہمیں یہ سب چیز بتا رہے ہیں تو دیٹس پائے میں نے آج کال کی اور ایک اور چیز آپ دونوں سے یا نوشی اور جنیش نے دی ریکویسٹ دیا شکایٹ بھی ہے جی بتائیے کیا شکایٹ یہ ہے کہ آج کے پروگرام بلکل مردم پر ہونا چاہیے تھا آج ان کی جیتھ انیورسٹری ہے لیکن آپ لوگ کارنڈی نیو چیلنس ہوگی اچھا ایسا آپ یہ بات کر رہے تھے میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ ہم اپنے لیجنس سے تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں تو نبیل بھائی آپ نے آج کل آپ کھولیں گوگل کریں کچھ بھی نکل آتا ہے اور تھوڑا سون پہ ضرور ڈیٹیل کیجے گا کیونکہ یہ ہمارے ملک کے اتنے بڑے اساسا ہیں لیجنڈ ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں بیٹھیں کیونکہ ابھی بتا رہے تھے کہ ان کی رات کو اتنی لیٹ روٹین ہوتی ہے مگر یہ پھر بھی صبح اٹھ کے یہاں آئے ہیں انہوں نے بہت ان کا احسان ہے ہم پہ صرف میڈم نور جہان صرف کیونکہ میڈم نور جہان کا ٹاپک تھا نہیں میڈم کا بھی ہمارے سر پہ کرز ہے اور بات یہ ہے کہ جب بار صاحب بھی ہمارے دوست ہیں نائم بھی بڑا اچھا بچہ ہے بڑا اچھا producer ہے تو ان کو انکار نہیں کیا جاستا بات یہ ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ینگز ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بابے ہو گئے ان کو کچھ پتہ نہیں جو بابے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل پیدا ہوگے ان کو کچھ پتہ نہیں میں چوتھی نسل کے ساتھ اس لئے کامیاب ہوں یعنی راگہ بوائز تک اور فاخر تک اردان سمی خان تک تیری اچھی شان اس لئے کامیاب ہوں فاقت تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پرانا تجربہ اور نئی سوچ کو بلیند ہونا چاہیے تب آگے بڑھتی ہے بات باہ جی باہ کیا خوبصورت کے بچے راگہ بوائز وہ حامد علی خان لے آئے میرے پاس میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات سنے اب آپ مت بولیں اب میرے دوست نے چھپکا مجھے ڈائریکٹن سے بات میں نے کہا میں تو پچیز ڈائر پہ لیتا ہوں آئی دخت سے پھلاں سے اتنے لیتا ہوں تم کیا دوگے ہم تو بگنر ہیں ہمارے پاس تو پاکٹ منی ہے میں نے نکالو ایک نے تین ڈائر نکالا ایک نے دو ڈائر نکالا میں جیب میں رکھا تو میں نے کہا چلو بجائی میں نے کہا اگر تم شائر ہوتے تو ماری ٹون تو کہتی ہے اس میں انتظار بھی ہے اس میں پیار بھی ہے اس میں سیڈنیس بھی ہے ہیپینیس بھی ہے رویانس بھی ہے تم اگر شائر ہوتے تو ہم نے اگر شائر ہوتے چونکہ ہر شائر میں موسیقار ہوتا ہے موسیقار میں شائر ہوتا ہے پھر ہم سپیشلائز کرتے ہیں مصور میں بھی سب کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے دو تین لفظ کہے اور میں نے انہی لفظوں سے گانا مکمل کر دیا اور چلے گا دوبارہ ہے تو میں نے کہا تم دنیا لوٹ کر آئے ہو کہتے ہیں اب آپ کی بھی ترقی ہوگی تو انہوں نے زیادہ پیسے دیئے میں نے اور لکھ دیا مزیدار بات تھی جی اور مطلب سنس او ہمار بھی ان کا دیکھ لنے ذرا نوٹ کریں ہمارے پہلی باری میں بھی زیادہ پیسے دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ ہن کو خوش رکھے میرے بھی بچوں کی طرح ہے اور رفاکت صاحب تھوڑے سے چینل کے بھی پیسے بننے تو ہم نے کو چاہیٹ دیکھیں جلدی سے بریک سے واپس آتے ہیں ایف لاؤس مورننگ موسیقا موسیقا